گازی آباد کے کیم ریزیڈنسی پروجیکٹ کی حیران کرنے والی خانقیقت آپ کے سامنے رکھیں آپ کو دکھائیں گے پچھلے آٹھ سال سے کیسے ایک بلڈر جھوٹ کا جال بچھا کر لوگوں کو چھانسہ دیتا جا رہا ہے نہ تو اسے قانون کی کوئی فکر ہے نہ کوٹ کی کوئی پرواہ ہم آپ کو دکھائیں گے جب ایسے ہی ایک ہوم بائر کیٹس آٹھ ٹی وی نائن بارتوچ کے ٹیم پروجیکٹ سائٹ پر پہنچی تو کیا ہو ایسے کیمرہ دیکھ کر بلڈر کے ایک اتھکاری نے جلد سے جلد مکان ہینڈ اوور کرنے کا وعدہ کر دیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ جنہیں بلڈر نے مکان ڈیلیور کر دیا ہے وہ بھی بلڈر کے محتاج بنے ہوئے میں نے دو ہزار بارہ میں یہاں پہ فلیٹ بک کیا تھا آج آٹھ سال ہو گئے مجھے صرف ان کے پرومیسیں مل رہی ہیں اور بہت ہی جلد ہی بہت سکتا ہے ان کا جنہیں سہر جنہیں لوگ ریڈی کر کے ان کو بھی ہینڈ اوور کرتا ہے تب ہی بھی کوئی بچہ گیر سکتا ہے بلڈر جو بادہ کر رہا ہے کہ بہت جلد ہم آپ کو ڈیلیور کر دیں گا آپ کو بھروسہ ہے مجھے بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے تاریخ پر تاریخ جس مکان کے لیے محنت کی پوری کمائی جھونک دی اسے حاصل کرنے کے لیے بلڈر کے آفیس اور سرکاری دفتروں کے چکر لگانے والے سنجے تیواری کو ہر بار تاریخ کے سوا کچھ اور حاصل نہیں ہوتا چہرے پر صرف حتاشہ نظر آتی ہے آواز میں تردھوبر آتا ہے کیونکہ آٹھ سال کا انتجار اچھے خاصے انسان کا حوصلہ توڑ دیتا ہے میں نے یہاں دو ہزار بارہ میں چھبیس لاکھ روپے کا میں نے فلیٹ بک کرا ہے ساڑھ سات لاکھ روپے ان کو پیمیٹ کیا اٹھارہ لاکھ تریپن ہزار روپے بینک سے لون لیا دس لاکھ روپے اس لون پر بیاج بھی بھر دیا اور ابھی تک میرے کو مطلب پجیشن ملنے کے امید ہی نہیں ہے دس لاکھ روپے انسان کا حوصلہ توڑی بھر دیا دس لاکھ روپے انسان کا حوصلہ توڑی بھر دیا دس لاکھ روپے انسان کا حوصلہ توڑی بھر دیا آپ نے ریٹر میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ پروجیکٹ 3 سال 3 مہنے سے ڈیلے ہوگا تو ہم آپ کو پرسکورفٹ پنالٹی دیں گے آج تک پنالٹی نہیں دیگی سب ڈیلے تو ہے آج کے ٹائم میں جو ہماری کوشیس ہے وہ کوشیس یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان سارے فیز سے نکلا جائے گازیاباد کے اس ہاؤسنگ پروجیکٹ میں جنہیں فلیٹ مل چکا ہے وہ کم پریشان نہیں ہیں آروب ہے کہ سوسائٹی میں بیسک سوہدھائیں بھی نہیں ہیں پارکنگ تک تیار نہیں ہیں حالات ایسے ہیں کہ جان کا خطرہ تک بنا رہتا ہے سریعہ نکلے ہوئے کبھی بھی کوئی بچہ گر سکتا بجلی بھی کیا ہے جو تیمپریری میٹر ہے پانی بھی رائی جاتا بور کا پانی ہے باقی کومن ایریاز کے کومن فیزلیٹی جو ساری چیزیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں گورنمنٹ ایتھورٹی سے کسی بھی چیز کا ان کے پاس سیٹیفیکٹ نہیں نہ فائر کا ہے نہ سپٹی کا ہے نہ بجلی کا ہے نہ کسی بھی چیز کا ہے ہی نہیں ان کے پاس پارکنگ ابھی پینڈنگ ہے کچھ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں لیکن وہ لوگ بھی پریشان ہیں بیلڈر جو بادہ کر رہا ہے کہ بہت جلد ہم آپ کو ڈیلیور کر دیں گا آپ کو بھروسہ ہے مجھے بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ ایسا بادہ تو یہ پچھلے آٹھ سال سے کرتا ہوا آرہا صاف ہے بیلڈروں کے جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر ٹکی ریالیٹی مارکت کی امارت ابھیلنے لگی ہے کیونکہ عام آدمی کا بھروسہ اب ٹوٹنے لگا ہے ایس سے پہلے کی اور دیر ہو جائے سرکار کو کڑا قدم اٹھانا ہوگا جھوٹے خواب دکھانے والے دھوکے باد بیلڈروں پر نقیل کسنی ہوگی لوٹ گھر سیریز میں کل فریدہ باد کے گھاؤزنگ پروجیکٹ میں ہوئی چال سازی کی برطال کریں گے جانیں گے کیسے دو سال کی دیری کے بعد بیلڈر نے خریدداروں کو ان کے مکان کو ہینڈ آور تو کر دیا لیکن چار سال بیچ جانے کے بعد بھی ان کے گھر کی ریجسٹری نہیں ہوئی کیونکہ بیلڈر نے پروجیکٹ کے نام پر بینک سے کرونوں کے لون لیے تھے آج دھوکہ دھڑی کے عاروب میں بیلڈر تو جیل میں ہے لیکن ہوم بائز اس در کے سائے میں جینے کو مجبور ہیں کہ ریجسٹری کے آبھاب میں انہیں اپنے گھر سے بے دخل کیا جا سکتا اگر آپ کے ساتھ بھی کسی بیلڈر نے دھوکہ دھڑی کی ہے تو آپ اپنی دھوکہ دھڑی کی کہانی کا ایک ویڈیو بنائیے اور ہمارے واتس ایپ نمبر پر بھیج دیں یا پھر ای میل پر ہمیں سنشیب مٹھگی کی گھٹنا بتائیں تاکہ سرکار کی نیند کھلے اور جالساز بے نکاب ہو سکے کیا آپ پر بھی برپا ہے جالسازی کا کہر سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے کیا آپ بھی ہوئے ہیں دھوکہ دھڑی کے شکار بھیجیے اپنی آپ بیتی لوتکھر ایٹ ٹی وی نائن ڈاٹ کام پر دیکھئے روز رات ساڑھے نو بجے فکر آپ کی